تو اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں پانچ مرتبہ ذکر کیا ہے کہ اللہ نے فلاں موقع پہ مردوں کو زندہ کیا فلاں موقع پہ مردوں کو زندہ کیا فلاں موقع پہ مردوں کو زندہ کیا ایسے واقعات سورہ بقرہ میں کتن دفعہ ہیں پانچ دفعہ ایک یہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے اللہ سے کیا مطالبہ کیا تھا کہ اللہ ہم کہ ہم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے پھر اے موسیٰ تمہاری تصدیق کریں گے تو اللہ نے سزا دی مر گئے پھر اللہ نے زندہ کیا ان کو دوسرے نمبر پہ گائے کا واقعہ اس واقعے کے آخر میں اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں وَإِدْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَدَّارَا تُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِدُ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونْ فَقُلْ نَضْرِبُوهُ بِبَعْدِهَا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم نے ایک آدمی کو قتل کیا پھر تمہارا اختلاح واقع ہو گیا ہم نے حکم دیا کہ جو قتل ہوا ہے اس پہ گائے کا کچھ حصہ لگاؤ تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے اس کے ذریعے اس مردے کو زندہ کر دیا اور اللہ وہاں پہ کہتے ہیں كَذَالِكَ يُحْيِ اللَّهُ الْمَوْتَ اللہ تعالیٰ ایسے ہی مردوں کو زندہ کرتا ہے وَيُرِيْكُمْ آیَاتِهِ اور تمہیں اپنی آیتیں دکھاتا ہے لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونْ تاکہ تم اکل مند بن جاؤ تیسے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ تَرَعِلِ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وَهُمْ عُلُوفٌ حضر الموت کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جو اپنے گھروں سے نکلے وہ ہزاروں کی تعداد میں تھے کیوں نکلے دی موت کے در سے فَقَالَ لَهُمُ اللَّهُ مُوتُ اللہ نے کہا تم مر جاؤ ثُمَّ أَحْيَاهُمْ پھر اللہ نے ان کو زندہ کیا کتنے ہو گئے تین چوتھے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اَوْكَ الَّذِي مَرْ عَلَىٰ قَلْيَةٌ وَهِيَخَابِتٌ عَلَىٰ رُوشِهَا قَالَ اَنَّا يُحْيِهَا دِهِ اللَّهُ بَعْدَ مَوْتِهَا کہ ایک بستی گری پڑی تھی تو اس کے قریب سے اللہ کا ایک بندہ گزرا اس نے کہا کہ اس بستی کو اللہ اب کیسے زندہ کرے گا فَأَمَاتَهُ اللَّهُمْ يَتْعَامُ اللہ نے اسی آدمی کو جس نے یہ جملہ کہا فوت کر دیا کتنے سال وہ فوت رہا سو سال سمہ بہا ساو پھر اللہ نے اس کو زندہ کیا پانچے نمبر پہ اللہ رب العزت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کرتے ہیں وَإِدْقَالَ اِبْرَاہِمُ رَبِّ عَلِنِي ابراہیم علیہ السلام کہلے یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے اللہ نے کہا ابراہیم کیا تیرا میری قدرت پر ایمان نہیں ہے کہا یا اللہ کیوں نہیں مکمل ایمان ہے لیکن وَلَا كِلِّيَتُمَا إِنَّا قَلْبِي یہ منظر اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتا ہوں تاکہ میرا دل مکمل طور پر مطمئن ہو جائے ایمان میں مزید اضافہ ہو جائے ایمان پہلے سے موجود ہے لیکن اس میں اضافہ ہو جائے گا تو اللہ نے کیا کہا تھا چار پرندے لیں اور ان کو مختلف پہاڑوں پر ٹھکڑے ٹھکڑے کر کے چھوڑ دیں پھر ان کو آپ کی طرف بلائیں یا اتی نکسا یا مرنے کے بعد ٹھکڑے ٹھکڑے ہو جانے کے بعد وہ آپ کی طرف دوڑتے ہوئے واپس آئیں گے وَعَلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزُ النحَكِيمُ تو اللہ رب العزت نے سورہ بخرا میں پانچ مرتبہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فلان فلان موقع پہ مردوں کو زندہ کیا تو اللہ تعالیٰ کے لئے کچھ بھی مشکل نہیں ہے تو اللہ نے بنی اسرائیل کے اوپر یہ بھی احسان کیا کہ مر چکے تھے دوبارہ زندہ کیا اللہ نے کہتے ہیں کیوں لَعَلَّكُمْ تَشْكِرُونَ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو بار بار اللہ تعالیٰ یہ لفظ کہہ رہے ہیں اس سے پتا چلا کہ جیسے جیسے اللہ کی نعمتیں ہم پہ نازل ہوں ویسے ویسے ہماری طرف سے اللہ کے شکر میں اضافہ ہونا چاہیے ورنہ اللہ کا اعلان ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَدَابِ لَشَدِيدٍ کہ اگر تم میری نعمتوں پہ میرا شکر ادا کروگے تو میں تمہیں مزید نعمتیں دوں گا اور اگر ناشکری کی راہ اختیار کروگے تو میرا عذاب کیا ہے سخت ہے